سفر تمام بہن تو باقی سفینہ پڑا ہوئی ہے یہ مشکل پڑی بھی نہیں ہے اے دنوں میں نے ایک بات پوچھو کہ جلدی تھے یہ حکمہ کے بارے میں کالے آرادیلی سیسریں پوچھ رہا ہے یا دوسری جلدیلی انسان سے یہ حال ہے کہ عورتیں خود اتنی سلسفیشنٹ ہیں اور مالی لحاظ سے ہم دو سے بھی کئی گئی 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 تو یہ آدمی کے لئے ایک لازم مکرل کروا لیجئے دو ہی حکمہ دیں عورت وہ شکم آف بھی کر سکتی ہے آپ یہ کر رہے کریں کہ اپنا حق مکرل کروا لیجئے اپنا حق میں مکرل کروا لیجئے مرد کو قوام ہونے کی قیمت ادا کرنی ہوگی اگر مرد عورت اور بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے اور گھر میں علوالعمر وہ ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی اس کو یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھا مخت میں علوالعمر برا رہے اور بیوی کما کے اس کو کھلا رہی ہو تب ہی قوامون کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرمایا جو قوام کا تعلق ہے یہ انفاق سے بھی ہے چونکہ وہ انفاق کرتے ہیں اس لئے ان کا حق ہے کہ وہی گھر کے نگران مقرر ہوں اس لئے میں بعض دفعہ مغربی عورتیں بھی سوال کرتی ہیں کہ مرد کو کیوں اجازت ہے ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ تم انسانی تجربے میں کسی نظام میں ایک علوالعمر کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے کالج کا بھی نگران ہوتا ہے سکول کا بھی نگران ہوتا ہے کوئی ٹیم تم بناتے ہو اس کا کیٹو بنا دیتے ہو اس پر اتنی بیسیں چلتی ہیں تو یہ تو نمکن ہے کہ ایک کو ایک ایسے دائرے میں نگران نہ بنایا جائے جس میں آپس کے تعلقات آپس کے حقوق آپس کی ذمہ داریاں روز برلہ کے آنے والے واقعات ہیں ان کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور بھی بہت سے وسیل آرہے ہیں جنہیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں تو عورت کو اللہ تعالی بناتا ہے یا مرد کو بناتا ہے یہی تھا صرف اب اول تو یہ فیصلہ روز برلہ جب یہ کرتے ہیں ایک ٹیم میں تو گیارہ کھلاریوں کی آواز کیوں نہیں اٹھتی اور اٹھتی ہے تو پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے جائے شوہر مجاز کو بار بھی نکا دیا جاتا ہے دیکھنے والا اپنی طرف سے تمام عمول کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے اکیلا یا اگر وہ ٹیم ہے کہ قومی نکتہ نگاہ سے کھیل کی نکتہ نگاہ سے آپس کے مزاج دیکھتے ہوئے بہترین ٹیم ٹیم ورک کے ساتھ اس شخص کے طابع کام کر سکتی ہے تو خدا طرح نے انسانی فطرت اس کے قوا کو پیش نظر رکھا ہے قواموں کا تعلق قوا سے ہے کیونکہ ہر جگہ مرد کو ایک عمومی جنسی فضیلت کی حاصل ہے کہ وہ زیادہ طاقت فیر و مضبوط ہے اور ویٹ ہے اور رف کاموں کے لیے وہ زیادہ موضوع ہے بنسبت عورت کے حفاظت کے مقتہ نگاہ سے وہ زیادہ اہل ہے اس بات کا کہ حفاظت کر سکے عورت اپنی حفاظت اکیلی نہیں کر سکتی استثناء کے طور پر میں آ رہا ہوں ابھی یہ قوام والی بات تو آپ نہیں بدل سکتے جب قوام ہیں تو دوسری ذمہ داری اللہ تعالی نے قوام پر ڈالی ہے جس نے باہر نکلنا ہے جو آزادی کے ساتھ ادھر پھرتا ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ کمائی وہ کرے اور وہ کھلائے اور وہ نہیں کھلاتا یہ کہتا ہے کہ میری بیوی بھی کماتی ہے تو یہ ادھر قابل قبول نہیں ہوگا اور اگر وہ یہ فرد ادھانی کرتا اسی حد تک وہ قوام بھی نہیں رہتا پھر سمجھ رہے ہیں؟ پھر بیوی کے ہاتھ انڈالڈور آ جائے گی اور یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کو ہوتا یہی ہے نکٹوی جو گھر بیٹھ کے بیویوں کی کمائی کھاتے ہیں ان کی بیویوں کی گھر چلاتی ہیں ان کے اوپر وہ پھر روب نہیں ڈال سکتے ہیں اگر ڈالتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی روشنی میں آپ نے اپنے تعلقات اثر نہ استوار کرنے مگر میں نے کسی کو تفصیل نہیں بتائی دیکھ رہی نہ ہوں میں سب یہ بات نہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بہت سے چاہنے بارے سب دنیا میں موجود ہیں نینک شاہ صاحب کے بڑے مشہور اور ہر دلزید شخص ہیں اور پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی جربنی ہر جگہ وہ کان لگا کے سن رہے ہوں گے اس طرح دیکھ رہے ہوں گے ان کو تو یہ پیغامات سب کے لئے نہیں ان کے خاص تعلق والوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے شاہدی ٹھیک ہے نا؟ اچھا جب اجازت وقت ہوگئے نا؟ اچھا خدا آپ پر سلامتے ہیں ٹھیک ہے